موسیقی مختلف محافل دوستوں نے عرض کی ہوئی تھی اس آپ سے پھر لندن بھی ساتھ رکھ لیا دوستوں کو گپ شپ کے لیے میں سب ایک اور چیز جو بڑی دنڈی ہے کہ پی ایم ایل ایم میں سنا ہے فارور پلاک بن رہا ہے اور آپ کے مطلق بھی بات آجاتی ہے کہ آپ نے اس کا سکتے ہیں نہیں ایسا جو فارور پلاک میں نے تو نہیں دیکھا لیکن پرسنل لیول پہ ریلیشنشیپ جو ہے وہ تو ہماری آپ پارٹی والوں کے ساتھ بھی ہے طریقے انصاف کے ساتھ بھی ہے تو ریلیشن بیس اگر آپ کسی کو ملتے ہیں تو اس کو ایک ایسا رنگ دیتے ہیں جو کہ فلوٹیکلی جس کی بھورت نہیں ہے ایسا جو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اب خان صاحب سے میرا کو آج کا تعلق نہیں ہے کافی دیر کا ہے تو اگر اس ریلیشن بیس پہ اگر میں خان صاحب کو کسی ایشو کے بارے ملنا چاہتا ہوں تو میں تو کوئی ہیسی ٹیشن پھیل نہیں کرتا تو کچھا لگتا ہے جب آپ کسی کام آپ کے علاقے کی کسی کام کے لیے خان صاحب نے بزدار صاحب کو بھی کہا کہ بھئی شہر فلوٹیکل صاحب ہمارے کی قابل احترام ہے جہاں بھی بیٹھے ہیں ہمارے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا پانے تو اور بزدار صاحب بھی بڑی عزت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں میاں صاحب بیمار ہیں میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ دے دی اور جو معاملہ دیکھیں نیب کے جو چار رہے ہیں میں تو زمانہیں تالبلمی سے اس سوچ کے ساتھ خلاف ہوں اور نیب کے پاس یہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے لیکن اس میں فالٹ مسلمی قنون کا بھی ہے اس میں فالٹ پپس پارٹی کا بھی ہے ان قوانین کو کیوں تبدیل نہیں کیا گیا نیب کا یہ تو کام ہونا چاہیے کہ کسی کو پر فالٹ ہے کچھ شکایت ہے اس شکایت کو ریفائن کریں اور کوٹ مہے جائیں انٹیل کوٹ سزا نہیں دیتی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کتنے بڑے آدمی کو پکڑ کے ڈال دیں اور کوئی منسٹر ہے آن ڈیوٹی اس کو پکڑ کے ڈال دیں تو نیب کون ہے انسان ہے وہ بھی کیا وہ لوگ بک نہیں سکتے کیا وہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے کیا وہ لوگ بھائی مانی نہیں کر سکتے تو آخر پاکستان ہے پاکستان غریب ملکوں کے اندر سو پرابلمز ہیں ہماری پولیس کے اندر بڑی پرابلمز ہیں ہمارے ڈاکٹروں کے اندر جیلی ایمیل سی کیا ہمارے ڈاکٹر نہیں دیتے تو یہ چیزیں ہیں اور دس سال بعد کہیں گے یہ بے گناہ ہے تو اس کے دس سال کدھر گئے اس کے وہ بچوں کے پاس صاحب نے جو عزت خراب ہوگی وہ کہاں گئی تو کتان کسی کو اختیار نہیں ہونا تھی کسی کو ریسٹ کرنے کا انٹیل کے کورٹ اسے سزانہ دیتے ایک آخری آخری کوئیسن مقصد سے بتائیے گا ملانا فضول عمان کا درنا دیکھیں فضول عمان صاحب فضول آدمی ہے میں تو انہیں کوئی پولیٹیشن نہیں مانتا ایک سیکٹ کے لوگ انہیں احترام دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جتھے کی شکل ہے انہیں ایک گینگ کہہ لیں کوئی پولیٹیکل ویجن ان کا کوئی نہیں ہے مولانا مفتی محمود صاحب وہ بھی ان کو ایک رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور ہم تو انہیں رسپیکٹ سے دیکھتے تھے مولانا مدودی صاحب کو ہم رسپیکٹ سے دیکھتے تھے مولانا نورانی کو ہم رسپیکٹ سے دیکھتے تھے اور ان بڑی ہستیوں کے اندر ان جیسا تو آج خیر کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جو ان لوگوں نے کردار دا کیا جو وین ان لوگوں نے دیا تو فضل الرمان صاحب جیسے کہ اوپر نواز شیف صاحب کا یا زرداری صاحب کا ٹرسٹ کرنا میں سمجھتا ہوں اہمیں غصے میں ٹرسٹ کر رہے ہیں امران کھان کے ساتھ کہن چاہتا نہیں ادربائیس فضل الرمان صاحب کا ایسا کردار نہیں ہے کہ ان کے اوپر بروسہ کیا جائے فضل الرمان صاحب بتائیے گا آپ آئے میاں صاحب تو بہت ہی پیارے انسان ہے اور یہ پولیٹیشن سے ایک ہٹ کے جو بات ہے کہ میں ان کی بہت ہی رسپیکٹ کرتا ہوں تقریباً بیس سال کے ساتھ سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے یہ میرے بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ میرا تھوڑا تعلق اپی ایم ایل کے ساتھ بھی ہے مشروف صاحب کے ساتھ لیکن اس کا کئی بھی معنی یہ نہیں لینا چاہیے کہ اگر میرا صاحب پی ایم ایل این سے ہیں یا کوئی دوسرا انسان پی ٹی ای سے ہے تو اس کا کسی نہ کسی وجہ سے انفلینس ہے لیکن جیسے کہ آپ نے یہ بتایا کہ میرا صاحب کا جو پلین ہے وہ پرسنلی ہے یہاں پر کوئی پولیٹیکل ہے نہیں لیکن ان کے جہاں بھی کوئی دوست ہوں گے جو ان کو ٹچ کریں گے ان ٹچ ہوں گے تو ضرور ان کے ساتھ ملا جائے گا تو ان کے کچھ پروگرمز میں نے سیٹ کیے ہیں تو ان شاء اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو نا وہ ملے جائے گی تھینکو